نمسکار میں ہوں رجل ترانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ہریانہ لائیو تصویریں اس سے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تراؤڑی سے جیہاں کرنال کے تراؤڑی سے لائیو تصویریں اس سے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گولیاں چلی ہیں جیہاں گولیاں چلی ہیں اور ایک ویکتی کو گولیاں لگی ہیں گمبیر روپ سے ویکتی کو جو ہے ہسپیٹل میں بھرتی کروایا گیا ہے لائیو تصویریں ایف ایس ایل کی ٹیم جو ہے موقع پر پہنچ چکی ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہیں لائیو تصویر اسے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپیل آپ سب اسے کی خبر کو ساتھ کی ساتھ شیئر جرور کریں لائیو تصویر اسے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تراؤڑی سے جہاں کرنال کے تراؤڑی سے اسے میں لائیو تصویریں اور یہاں پر گولیاں چلی ہیں کہ یہ گینگوار ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے یہ ابھی جانچ کا ویسے ہے اور جانچ جو ہے چل رہی ہے کھول بھی جو ہے موقع پر پڑے ہوئے ہیں اور ایف ایس ایل کی ٹیم کو موقع پر بلا لیا گیا ہے لائیو تصویر اسے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپیل ہے آپ سب اسے کی خبر کو ساتھ کی ساتھ شیئر جرور کرتے رہے ہیں موقع پر کھول بھی جو ہے برامد ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے آلم ملی نام کا ایک ویکتی ہے جو اپنے دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور بائیک پر دو لوگ سوار ہو کر آتے ہیں اور جو ہے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں آلم ملی نام بتایا جا رہا ہے اور اس کو گولیاں ضرور لگی ہیں اور گمبیر حالت میں اسے کرنال کے ہی ایک نیجی اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے لائیو تصویر اسے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپیل ہے کہ اس خبر کو ساتھ کی ساتھ شیئر بھی اوشے کرتے رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور دکان ہم آپ کو دکھا دیں کہ یہ دکان ہے جس میں آلم ملی جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا دکان میں اور بائیک پر سوار ہو کر دو ویکتی آتے ہیں اور جو ہے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں جو گولی لگ کے نکلی ہے دو جگہ جکم ہے ابھی ڈاکٹر نے پتہ لگا ہے کہ شاید دوسری گولی بھی لگیا اور گولی نکال دیا ہے ابھی خطرے سے باہر ہے کوئی رنجیس کوئی پتہ چلی ہو کیا بجا نہیں ابھی ایسا کچھ نہیں پتہ لگا باقی وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کے بعد ہی تھوڑا سمجھ میں آئے گا کیسے کون تھا جی بائیک پر آئے تھے ادھر سے آئے تھے اور ادھر نکل گئے ملی کتری عمر ہے اس کی اس کی عمر ہے یہ کوئی 78 سال کے آس پاس یہ کیا کام کرتا تھا جی کچھ نہیں ہے کہتی باڑی اپنا گھر پہ ہی تھا کتنے لوگ آئے تھے سر بائیک پہ دو لوگ تھے سر ایک تو گولی یہاں پہ پڑھی ہے شاید ابھی پتہ لگا ہے کہ ڈاکٹر نے نکالی ہے گولی ایک اور اس پہ ہاتھ پہ بھی لگی ہوئے گولی اور پیٹ میں بھی لگی ہے دو جگہ ہے دیکھ لیجے لائیو تصویر اس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر جو پریزن ہے وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور ایف ایسل کی ٹیمیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایف ایسل کی ٹیمیں جو ہیں موقع پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جانچ کرتے ہوئے جہاں جانچ کرتے ہوئے ایف ایسل کی ٹیمیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو تصویر اس میں ہم آپ کو کرنال کے تراؤڑی سے دکھا رہے ہیں اور عالم ملی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ دک پان پر بیٹھا ہوا تھا اور دو گولیاں جیہاں دو گولیاں بتائی جا رہی ہیں کہ لگی ہیں ایک ہاتھ میں لگی ہے اور ایک پیٹ میں لگی ہے اور دیکھ سکتے ہیں ایف ایس ایل کی ٹیمیں یہاں پر جانچ کرتی ہوئی جیہاں جانچ کرتی ہوئی اور تتھے جو ہے یہاں پر گھٹنا موقع پر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لائیو تصویر اسے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپیل آپ سبی سے کس خبر کو ساتھ کی ساتھ شیئر جرور کریں بائیک پر سوار ہو کر دو لوگ پہنچے تھے کرنال کے تراؤڑی سے لائیو تصویر اسے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب اور دیکھ لیجئے یہ چپل بتایا جارہا ہے کہ جو حملہ ور تھے جو حملہ ور آئے تھے یہ انہیں کی چپل ہے اور لائیو تصویر اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ایف ایس ایل کی ٹیم ہیں موقع پر جرور پہنچی ہوئی ہیں اور بھی تصویر اسے میں ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے اور دیکھ لیجئے لائیو تصویر اسے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اگر دیکھ سکتے ہیں کارتوس جو ہے وہ برامد ہوا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے لائیو تصویر اسے میں اور جو کھول ہے وہ یہاں پر برامد ہوا ہے لائیو تصویر اسے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں فورنسک جو ٹیم ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور جانچ کرتے ہوئے یہاں پر جرور دکھائی دے رہی ہے لائیو تصویروں میں خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو ایک جو ہے کھول ہے وہ یہاں پر جو ہے پڑا ہوا ہے اور دیکھ لیجئے اور کھون سے دھنسا ہوا یہ کھول آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو تصویریں جس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپیل ہے کہ اس خبر کو ساتھ کی ساتھ شیئر بھی اوشہ کرتے رہیں اور ایف ایس ایل کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں بڑی خبر جس میں ہم آپ کو ہریانہ کے کرنال کے تراؤڑی سے جس میں آپ کو دکھا رہے ہیں لائیو تصویریں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عالم ملی نام کے ایک یوک کو جو ہے گولیاں لگی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اسے گمبیر حالت میں جو ہے اسپطال میں بھرتی ضرور کروایا گیا ہے جہاں پر اس کا علاج چل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ لگا دیا گیا ہے جہاں پر یہ گولی پڑی ہوئی ہے وہاں پر راؤنڈ ضرور کر دیا گیا ہے اور اب جو فورنسک ٹیم ہے وہ موقع پر یہاں پر پہنچی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں فورنسک ٹیم ہے وہ موقع پر یہاں پر پہنچ چکی ہے لائیو تصویریں جس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپیل ہے کہ اس خبر کو ساتھ کی ساتھ شیئر جرور کرتے رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کھول جو ہے یہاں پر دیکھ لیجئے لائیو تصویریں جس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو کھول ہے وہ موقع پر یہاں پر پڑا ہوا ہے اور دیکھ لیجئے کہ کس پرکار سے دیکھ سکتے ہیں جانچ جو ہے یہاں پر کرتے ہوئے جہاں جانچ کرتے ہوئے یہاں پر جرور دکھائی دے رہی ہے فورنسک ٹیم جو ہے موقع پر پہنچی ہے اور یہاں پر دھونڈنی کا پریاس جو ہے کیا جا رہا ہے کہ کچھ اور یہاں پر جو ہے برامدھوس کے لائیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں افیل ہے کہ اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر بھی اوشیہ کرتے رہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گولی زہیک برامدھوس ضرور ہوئی ہے یہ پیٹھا کہاں پر ہوا تھا جی کہاں بیٹھا ہوا تھا جو گولی رہی دکان کیا کہ کھڑا تھا جاں کوئی دوست بھی تھا اس کے ساتھ دوست نہیں تھا کہ ایک اللہ تھا تو مورسل دو آدمی تھے مورسل موں باندھ رکھا تھا تو کوئی بجا پتا چلی کی کیوں کوئی بجا نہیں چلی بس دکان پہ بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ یا کچھ اور بھی کام نہیں دکان پہ نہیں بیٹھے ویسے کھڑے تھے بار وہ گھر میں اپنی گاؤں کا کام کرتا ہے کھیتی کا کام کرتا ہے ویسی بار کھڑا تھا دواندر ملی دواندر ملی ہے شادی بغیرہ ہوئی شادی نہیں لیجی دیکھ لیجیے یہ پیتا ہے اور ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی رنجیس نہیں تھی کھیتی باڑی کا کام وہ کرتے ہیں اور آج شام کو دکان کے باہر وہ کھڑے ہوئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولیاں آپ سے برامت ضرور ہوئی ہیں دیکھ لیجیے یہ پڑی ہوئی ہے یہاں پر ایک گولی اور فورنسک ٹیم وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں آپ سبھی سے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر اوشیہ کرتے رہے ہیں اور کمنٹ کر جو ہے آپ اپنی رائے بھی ہمیں جرور دیتے رہے ہیں جس پرکار سے جو یہاں پر آپ دیکھ لیجیے کہ کس پرکار سے جو فورنسک ٹیم ہیں وہ یہاں پر جانچ کرتے ہوئے جرور یہاں پر دکھائی دے رہی ہے جہاں فورنسک ٹیم جو ہے وہ یہاں پر جانچ کرتے ہوئے جرور یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور لائیو تصویروں میں آپ خود دیکھ لیجیے کہ کس پرکار سے جو فورنسک ٹیم ہیں جانچ کرتے ہوئے یہاں پر ضرور دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ دکان ہیں جس کے باہر جو ہے یوک کھڑا ہوا تھا ستائیس ورس جو ہے عمر بتائی جاری ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے گولی کا کھول جو ہے موقع سے برامت ضرور ہوتا ہے اور جو ہے لائیو تصویریں جی ہاں لائیو تصویر سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو جانچ ہے وہ یہاں پر چلتے ہوئے اور جو ایف ایس ایل کی ٹیم ہے وہ موقع پر یہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور یہاں پر کافی کافی کھون یہاں پر پڑا ہوا ہے اور لائیو تصویروں میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں ستائیس سال جی ہاں ستائیس ورس عمر بتائی جاری ہے یہی وہ دکان ہے جس کے باہر جو ہے یہ فائرنگ ہوئی ہے گولیاں چلائی گئی ہیں اور فورنسک ٹیم فورنسک ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس پرکار سے جانچ میں جہاں گہنتہ سے جانچ کرتی ہوئی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں پر جانچ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور دیکھئے کیسے ایٹوں سے راؤنڈ یہاں پر کر دیا گیا ہے اور یہاں پر کافی کھون ہی کھون یہاں پر بکھرا پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب فورنسک ٹیم جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر کافی سنکھا میں جرور پہنچ چکے ہیں اپیل کروں گا آپ سبی سے کی خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر بھی جرور کرتے رہے ہیں یہاں ستائیس ورس عمر جو ہے ستائیس ورس عمر بتائی جاری ہے یا میں حاصل دخوری میں جرور پر پہنچ چلیتی ہے یہاں سے کھڑا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایف ایسل کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر جانچ کرتے ہوئے جہاں ایف ایسل کی ٹیم یہاں پر گہنتہ سے جانچ کرتے ہوئے آپ کو ضرور دکھائی دے رہی ہے اور لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیجئے کہ کس پرکار سے جو ہے جانچ میں جھٹی ہوئی ایف ایسل کی ٹیم اور تتھیج اٹھانے کا پریاس جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو ایف ایس ایل کی ٹیم ہیں یہاں پر جانچ کرتی ہوئی جہاں گہنتہ سے جانچ کرتی ہوئی ایف ایس ایل کی ٹیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ویکتی جس کے عمر لگ بگ ستائیس ورس بتائی جارہی ہے اور ستائیس ورس عمر بتائی جارہی ہے گولیاں لگی ہوئی ہیں لائیو تصویروں میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ کس پرکار سے جو ہے یہاں پر گولیاں چلائی گئی ہیں گولیاں چلائی گئی ہیں اور اپنی دکان کے باہر یہاں اپنی دکان کے باہر یوکھ جو ہے کھڑا ہوا تھا اور اس کو جو ہے گولیاں ماری جاتی ہے بائیک سوار جو ہے دو نکاب پوسٹ آتے ہیں اور جہاں بائیک پر سوار ہو کر دو نکاب پوسٹ یہاں پر پہنچتے ہیں اور گولیاں چلائی جاتی ہیں اور گولی کے جو کھول ہیں وہ بھی یہاں سے برامت ضرور کیے گئے ہیں اور جانچ کرتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے ایف ایس ایل کی ٹیم میں جانچ کرتے ہوئے یہاں پر جرور آپ کو دکھائی دے رہی ہیں عالم ملی یہاں عالم ملی نام بتایا جا رہا ہے یہ وقت کا عالم ملی عالم ملی نام بتایا جا رہا ہے اور ستائیس ورس ستائیس ورس عمر بتایا جا رہی ہے جو گاؤں میں جو گاؤں میں کھیتی بڑی کا کام جرور کرتا تھا اور یہاں پر آج اپنی دکان کے باہر ابھی کھڑا ہوا تھا تو بائیک پر سوار ہو کر دو نکاب پوس آتے ہیں اور آتے ہی انہوں نے آتے ہی جو ہے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور اب جو ہے گمبیر حالت میں کرنال کے کنیجی اسپطال میں کرنال کے کنیجی اسپطال میں لے کر جائے جاتا ہے جہاں پر عالم ملی کا علاج جو ہے چل رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر فورنسک ٹیمیں فورنسک ٹیمیں یہاں پر جرور پہنچی ہوئی ہیں لائیو تصویریں سمیں لائیو تصویریں دیکھ لیجئے کہ یہی وہ دکان ہے دکان کے باہر دیکھ لیجئے یہاں پر تتھے جھٹانے کا پریاز کے جارہا ہے اور یہ چپل جو بتایا جارہا ہے کہ جو حملہ ور تھے جہاں حملہ ور تھے انہی کی یہ چپل ہے اور اس کو بھی قبضے میں لیتے ہوئے قبضے میں لیتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے اور بھی جو چیزیں برامد ہو رہی ہیں انہیں قبضے میں لیا جا رہا ہے اور جانچ جو ہے گہنتا سے جانچ جو ہے یہاں پر جرور کرتے ہوئے فورنسک ٹیمیں دیکھ لیجئے جو گولی کا کھول ہے جو برامد ہوا ہے اس کو بھی یہاں پر قبضے میں لے لیا گیا ہے لائیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ نے لیکن اس کبھی ساتھ کے ساتھ میں آپ نے nosotros کو دیکھ لیجئے لائیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ نے لیکن اس کبھی کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کرتے رہے ہیں جو جانچ ہے گہنتا سے جانچ کرتے ہوئے یہاں پر کلیز دیکھ سکتا ہے فورنسک ٹیمیں ڈعڈا ڈعڈا ڈعٹا بیل دیکھ سکتے ہیں جی ہاں بارہ بور جو ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے اپیل ہے آپ سبی سے کس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کرتے رہیں اور یہاں پر جرور دہست کا ماحول اس کے بعد جرور دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جس پرکار سے مین روڈ پر جی ہاں مین روڈ پر دکان کے باہر عالم ملی اپنی دکان کے باہر کھڑا ہوا تھا اور تراؤڑی سے لائیو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی لئے آپ سبی سے کس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کرتے رہیں جہاں شیئر ضرور کرتے رہیں لائیو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو فورنسک ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر ضرور جانچ کرتے ہوئے فورنسک ٹیمیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو تصویر ہمیں کرنال کی تراؤڑی سیسن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ جرور یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ عالم ملی نام بتایا جا رہا ہے جو اپنی دکان کے باہر جہاں جو اپنی دکان کے باہر کھڑا ہوا تھا اور بائیک پر سوار ہو کر دو دو بدماث جو ہیں وہ آتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے گمبیر حالت میں جہاں گمبیر حالت میں عالم ملی کو کرنال کے ایک نیزی اسپتال میں بھرتی کروایا جاتا ہے اور لائیو تصویرے سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپیل کروں گا آپ سبی سے کہ اس خبر کو جتنا زیادہ ہو اس کے شیئر جرور کرتے رہیں جہاں شیئر جرور کرتے رہیں دیکھ سکتے ہیں جو فورنسک ٹیمیں ہیں پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ موقع پر یہاں پر جانچ کرتے ہوئے جہاں جانچ کرتے ہوئے فورنسک ٹیمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپیل کروں گا آپ سبی سے کہ اس خبر کو ساتھ کی ساتھ شیئر بھی جرور کرتے رہیں موسیقی